وصحابہی اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والأسر ان الانسان لفی خسر اللہ الذین آمنوا وعملوا صالحات وطواسو بالحق وطواسو بالسبر قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبی ان اللہ و ملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیمہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ و بارک و سلم دوستو عزیز و بزرگو تواں پیاری جماعت جادو اللہ رب العالمین جے پاک کلام مو ٹریئیں پارے مو سورہ اصر جے دلاوت کرن جو شرف حاصل کے ہوا ہے دعا ہے ترب کریم مقی حق سچ بدہین جی توفیق عطا فرمائے اساس ابنی کے بدھی کر عمل کرن جی توفیق عطا فرمائے رب کریم ارشاد فرمائے وَالْأَصْرِ قسم زمانے جو اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ بے شک انسان خسارے میں آئے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا مَگَرْ اُوَئِ جَنْ ایمَانًا دُو وَاَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اَنچَگَا عَمَلَ قَيَاوْا وَتَوَا صَوْبِ الْحَقِّ حَقَ جُوْ سَاتْرِ نَوْا وَتَوَا صَوْبِ السَّبْرِ سَبْرُ جی وَسِيَتْ قَيَاوْا انسانن میں اوئے انسان کامیاب آئن جہیں حق سچکے وَتُو جہیں نیک عمل کیا پانچے زندگی جے مقصد کھے چنگن کمن میں نیک عملن میں گزارے حضرت حاتم عصم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جنج خدمت میں ٹیٹری اصال رہے ہو انہیں نے کہا علم شریعت علم طریقت علم حقیقت علم معرفت ٹیٹری اصال علم انہیں جے خدمت میں گزارے حاصل کئے ہو انہیں جے خدمت میں انہیں جے خدمت میں انہیں جے جے خواہے کافی عرصو گزرے ہو ٹیٹری اصالن جو سندن جی صحبت میں خدمت میں ٹیٹری اصالن کھا بعد میں انہیں انہیں سجے پانچی محنت مشکت کامیابی قرب خدا حاصل کرن جو بدھائیو دھمان جے خواہے یہ کیے کامیابی حاصل کئی حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ جن حاتم اصم رحمت اللہ علیہ جن کا پچھا کئی تہاں جے کو اترو عرصو ٹیٹری اصال جے کو مجھے صحبت میں گزارے ہو انہیں مو تمہا چھا حاصل کرے ہو پانچ فرمائے ہو تمہا جے کہن اٹھا جے کے آئین گالی ہوں تمہا جے صحبت میں ٹیٹری اصالن جے خدمت میں حاصل کریں اول آنکھ محبوب آنے و معشوق آنے دنیا از لب غور باز گردن اورا در گور تنہا باز گردانن پس آمال سالح را محبوب خود سازد تا در گور باوے در آئند و مونس در گور باشند و در منازل قیامت باوے باشند فرمایا تھا مان جے کوئی آئیڈٹھو تو دنیا جے اندر مانو جیسا محبت رکھے تو جے کے پانچ جو معشوق یا محبوب بنائے تو اوے جے کے بھی انہیں جا دوست آئین معشوق آئین محبوب آئین اوے انہیں جے دنیا میں انہیں سا تعلق رکھن تھا صرف قبر تائیں قبر میں کوئی بھی انہوں جو دوست کوئی بھی معشوق کوئی بھی جگری یار جے کوئی قبر میں گرے نہ تھو قبر میں جے کنے حلے تھو تا اتے صرف صرف جے کوئا ہے انہوں جو نیک عمل حلے تھو قبر میں بھی ہو کوئی جے کوئا نہ ساں گرے نہ تھو اللہ تبارک و تعالی جے پاک کتاب قرآن کریم فرقان حمید میں سورہ کاف جے اندر خداوند کریم جو میں ارشاد پڑھے ہو رب کریم ارشاد فرمائے ہو اللہ تبارک و تعالی جے بارگاہ میں جے کوئی انسان نیک عمل کرے تھو اوہ جے کوئا ہے نیک عمل جے کوئا ہے اوہ انہ ساں گر جے کوئا ہے قبر میں ونجے تو جو حدیث پاک میں آئے تا جے کو انسان فوت تھی ونجے تو تکبر تائیں انہ جیوں ٹری شہیوں ہلن تھیوں حک انہ جو مال بیو انہ جا عزیز و قریب دوست احباب ٹریوں انہ جو عمل عزیز و قریب بھی تدفین کھون پہ واپس اوہ مال جے کو جے کھٹتے میہ تکے کھئے ونجے تو جے چادرن میں ویڑے کرے جے بسترے تے سجائے کرے انہ کے قبرستان کھڑی ونجے تو اوہ مال بھی واپس قبر میں انہ ساں صرف جے کون جو نیک عمل کر رہے تھو تو حضرت اے حاتم اسم رحمت اللہ نے فرمائے انتہاتہ ماں سوچو تو دنیا جا جے کے یار ہیں دنیا جا جے کے دوست آ ہیں دنیا جا جے کے ساتھی آ ہیں انہوں کو بہتر جے گواہے نیک عمل ساتھی کرن کھپے جو وہ قبر میں بھی ایسا سا گڑھ لگے جو روایت میں اچھے تو تجلے کے مانو کے قبر میں دفن کے ہو جے تو انہ کے صورت ملک یادہ جو وہ رات جو دیلی صورت ملک جی تلاوت کرے تو یا بدھے تو پیو تو قبر میں جنہیں پہنچے تو پیو قبر میں انہیں جے متوں عذاب مسلط کہو بنے تو تو صورت ملک جے کو آہے انہیں جے چوت طرف جے کو آہے کڑو کرے تھی ہی موسیٰ محبت رکھے پیو بانہو مکھے جے کو ہر رات پڑھے پیو لہٰذا جے کو آزاب کبر ہے نجے وے جو ناچیں اسا جے بزرگان طریقت جو یہو معمولہ ہے تہجے کرے عشاء چی نماز خواباد میں صورت ملک جے کو آہے پابندی ساں بدھیویں دیا یا پڑھیویں دیا جو عذاب کبر جلا ہے خاص جے کو آہے صورت ملک جو یہو فضیلت آہے جو صورت ملک پانوارے کے جے کو آہے عذاب کبر نہ تھی دو قرآن تسجو رحمتہ تنیک عمل جے کو آہے آخرت میں قبر میں حشر میں جے کو آہے انسان کے فائدوں جے کو تھی دو ہوتے نیک عمل جو تھی دو پانوارے فرمائے ہوتا حکمہ ایو فائدو حاصل کئے ہو جو نیک عمل ڈٹھو تو آخرت میں بھی جے کو گھر حلن وارو آہو نیک عمل تہجے کرے ماں نیک عمل پسند کئے ہوتا ماں زیادہ کو زیادہ جے کے نیک عمل کئے آپا جی زندگی میں جو اگتے مجلہ فائدے مند یہ نیک عمل تھی دا بے نمبر دے پانوارے فرمائے ہوتا دوم با خلاف نفس کار کنت ودر مجاہدہ وے کمر بندد و دیگر آرزووے ندہد تادر اطاعت وے خدا تعالی آرام غیرت فرمائے ہوتا بے ہوئی ہو ہر مانوے ہر انسان دنیا میں نفس جے مخالف کم کرے جیے نفس چاہے انہوں جے ابتر کم کرے خدا جی عبادت میں نفس کے لائے خدا جی بندگی میں نیک عمل میں جو نفس جی جے مخالفت کئی نفس جے چونت نحلیون جے لائے خدا وند کریم سورہ نازعات میں ارشاد فرمائے ہو وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَنْ نَفْسَ عَنِ الْحَوَى فَإِنَّ الْجَنَّتَ هِيَ الْمَاوَى رب کریم فرمائے ہو جے ہیں خدا جے خوفکوں پان جے نفس کے بری خواہشکوں روکیوں پو بے شک جنت انہ جے رہنہ جی جائے آئے خدا جے خوفکوں جے پان جے نفس کے روکیوں برے کمکوں بری خواہشکوں تا بے شک انہ جے لا جنت رہنہ جی جگہ آئے تا پانا فرمائے ہو تا بے او فائد ہوئی ہو تا نفس کے بری خواہشکوں روکیوں بنی ٹریوں فرمائے تھا پدانت قسمت روزی در ازل رفتہ است و قسرہ دری اختیار نیست برقس حسد نبرد برقسمت خدا راضی شوت و باہما جہان سلو کند و در سائے دری دنیا رنج نبرد فرمائے ہو تٹریوں دنیا جے اندر انسان جے گواہ ہے حکم سا ریس حسد جے کو کرے تو ان رزق روزی جے کمی پیشی جے سبب تا کیخے زیادہ ہے تا کیخے گھٹا ہے پان فرمائے تھا تا جے ہیں کہ بیمان ہوا جی جے کی روزی آہے اوہ ازل میں ہی انہ جے مقدر میں ہی اوہ لکھی ویا کہیں جے حسد کرنسا ساڑ کرنسا دشمنی کرنسا کہیں جی روزی کوئی گھٹائے نہ تھو سکے اگر کوئی کہیں جے مدد کرے کہیں جی روزی کہیں جے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ازل میں مقدر میں انہ جے لکھی چریا انہ کے ودھائے نہ تھو سکے جو قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے ہو سورہ زخرف جندر نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِشَتَهُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا رب فرمائے تو اسا انہ جی روزی کے دنیا جی حیاتی میں تقسیم کریں چلے یعنی انسان جی جے کی مقدر میں روزی آہے جے کو رزق آہے وہ رب فرمائے تو اسا تقسیم کریں چلے جے کو مقدر میں جے کے ملنوں ہوں دو وہ ضرور انہ کے ملن دو جے کو نہ ملنوں ہوں دو کے لی بھی کوشش کرے پوری دنیا انہ جی سپورٹ کرے مدد کرے انہ کے نہ ملن دو جو فرمائے تھا تو جے کے نے کہ مانو جے مقدر میں کاشے لکھلا آئے پورو جہان انہ جی مخالفت کرے یا انہ جے مقدر واری شہ انہ کے نہ ملے خدا مقدر میں لکھیا بھلے پورو جہان پورے دنیا جی کیا انہ جی مخالف تھی ونے خدا لکھیو آہ انہ کے ضرور ملن دو جے کو خدا انہ جے روزی مقدر میں نہ لکھیو آہ خورو جہان انہ جی مدد کرے سپورٹ کرے انہ کے نہ ملن دو کرے تو پانہ فرمائے تھا جی نے خدا آسان جی روزی رزق مقرر کرے شنیوا وہ جو کو مقدر میں لکھیو آہ وہ ضرور ملن دو تو پورو روزی جے معاملے میں چھاڑے کرے پریشان تھے جی پورو حکمے سا ساڑ چھاڑے لکھا جی تہنک زیادہ چھو ہنک گھٹ چھو آسان جو جو کو مقدر خدا لکھیو آہ اترو ساکھیں ملن دو جی کہیں جے مقدر میں اللہ تبارک و تعالی زیادہ لکھیو آہ اترو زیادہ ملن دو تو پورو زیادہ آوارے سا ساری سو چھوکے آسان پانجے مقرر دن الخدا جی رزق تے شکور ادا کیوں انہتے آسان خوش رہوں فرمایوں تو چوتھوں بدان کے عزت و بزرگواری نزد حق در کسرت تقوی و پرہیزگاری است ندر قوم و اشائر و در کسرت مال و اطلاف مال و تبزیر فرمایتا مانو دنیا جے اندر پانجی عزت جے کیا ہے اوہ سمجھن تھا تو شاید آسان جے قوم جے کرے گھنے مال جے کرے فضول خرچی کرن جے کرے شاید آسان کے عزت ملن دی جو فضول مانو خوش آمد میں موتبری میں خرچ کرن ہوتا ہی ایڈو و ایڈو موتبرہ ایڈو و ایڈو سخیہ ایڈو و ایڈو خرچ کرن ہوتا ہوتا یا قوم سا وابستہ ہوتا ہوتا انہ جے کرے انہ جے عزت تھی دی یا مال کے وٹ دولت گھنی ہوتا 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 انہ جے عزت و دن دی پانج فرمائے انتہان نا عزت جے کیا ہے اوہ تقوی پرہیزگاری میں جو رب کریم صورت حجرات جندر ارشاد فرمائے انہ اکرمکم انداللہ اتقاکم بے شک عزت وارو تہاں میں اوہ آئے جو زیادہ پرہزگار آئے جو زیادہ متقیہ ہے خدا کو زیادہ درجن وارو آئے جو خدا جو زیادہ خوف رکھن وارو آئے اوہ سبقہ زیادہ عزت وارو آئے خداوٹ مال وارو عزت وارو نا ہے خداوٹ کے ونی قوم وارو عزت وارو نا ہے خداوٹ فضول خرج کنی وارو عزت وارو نا ہے بلکہ خداوٹ اوہ عزت وارو آئے جو کو زیادہ خدا کنٹر جڑنوار ہوا جو کو زیادہ تقوی کرنوار ہوا پرہیزگار اوہ خدا وٹ عزت وار ہوا پانا فرمایت جنہیں عزت یہ کیا ہے خدا وٹ پرہیزگارن جی عزت پو یہ زمانے واری عزت او جکے معلوم پیسے کے عزت سمجھن تھا ونی قومیت کے عزت سمجھن تھا یا فضول خرچی کے عزت سمجھن تھا اوہ بھولی اللہ ہیں انہیں شہن میں عزت نہ ہے انہیں شہن میں مانون میں عزت ملی سگیتی خدا وٹ عزت نہ ہے خدا وٹ عزت جی کیا پرہیزگارن جی پنجھے نمبر تپاہیز فرمایت تھا آنچ در دنیا اندوختہ است در راہ خدا تعالیٰ نہ دہت عیسار نکنت ودیتِ خدا تعالیٰ سپرد قنت تا نزدِ حق تعالیٰ باقی باشت وطوشہِ زاد ورزقِ آخرت آخرت باشت ود نکوحش وعیب صد گفتن حاسدہ کے بریق ودیگر بسببِ مال و جا حسد میں برنت در امن باشت برمایت پنجھے نمبر تے جیترو تھی سگے دنیا میں اللہ جی راہ میں خرچ کرے جیترو تھی سگے عیسار کرے خدا جی راہ میں دے جو انہیں جا کافی فائدہ ہیں ہکییو فائدو تا جیمت اگر دنیا میں جیترو مال ہوندو اوتری انہیں جی دشمنی زیادہ تھی تھی غریبہ سنیوہ کوئی دشمن نہ آئے کوئی انہیں کے لٹن پھرن جلائے مارن جلائے نہیں دو انہیں کچھ ہی نہ آئے جیترو پیسو ہوندو اوترہ انہیں جا دشمن ہوندہ جیترو مال ہوندو اترو انہیں جی دشمنی ہوندی انہیں مال میں رکھن میں انہیں جے کھان میں پریشان ہوندو آئے جی کو دنیا جو مال واری دنیا میں خرچ کے ہوئی دو اوہ بھی ضائع تھی ہوئی دو جو روایت میں چھے تو دنیا چھے مال جو ٹرے صورت ہوئن انسان جی کو کھائیں دو اوہ آخر جی کو آئے پاکھانے جی صورت میں انہوں جو خارج تھی ہوئی دو جی کو پائیں دو آخر اوہ گریب ہی دو پر جی کو خدا جی راہ میں نیک کم میں خرچ کر دو اوہ اللہ آور جمع تھی ہوئی دو انسان جی کو بھی دنیا میں تھی سکے جیترو تھی سکے خدا جی بارگاہ میں پا جی آخر جی سمر جلا جمع کر دو جیترو کھائیں دو اوہ زائیتی ویندوس جیترو پائیں دو اوہ گریب ہی دوس جی کو ہی دے چھڑے ویندوس اوہ پوین جی ہوا لیا ہوئے پویاں نیک کم میں خرچ کر دو یا برے کم میں خرچ کر دو تینجے کرے پانچے ہتھ ساں جیترو دنیا میں اللہ آجی راہ میں نیک کم میں خرچ کرے ایو پانچے ہتھ ساں آخرت میں پانچوں سمر ٹھائیں دو جو روایت میں آہے تو ہکڑو صحابی رسول بیمار ہو انہاں وسیعت کئی وسیعت کئی تمہاں جی کرے فوت تھی تہی مجھے جا کی خجور جو زخیر ہوا کٹھو خجور جو بھریلا یہ مجھے وسالک و وفات کو بعد میں سجو جو سجو خدا جی رہا پہ خرچ کر دو اوہ صحابی وفات کرے ہو بعد میں اوہ انہاں جی وسیعت مطابق جو کو بھی انہاں جی وہاں خجور رکھل ہوئی اوہ سب خیرات کئی ہوئی تہی کرے صحابی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں جے خدمت میں ارز کے ہو یا رسول اللہ یہ کنو خوش نصیبہ جو اینی ونی خیرات جی وسیعت کرے ہوئی ہو پورو جو کو زخیر ہو پورو اینو مال خجور جے کیا انہاں جی لا خیرات کئی ہوئی پاڑ ہکل و دانوں خجور جو کھنی ارشاد فرمائے ہو تہیو جے کرے پانجے ہتھ ساں ہکڑی خجور دے ہا پانجے حیاتیہ میں وفات کھاں بعد میں یہ کوٹے خرچ کرنے کو ودیق سواب ہوئی تہ پانجے ہتھ ساں جے کی خیرات کرنا ہے پانجے حیاتیہ میں اللہ جی رضا خاطر خدا جی خوش نو دیجے خاطر وہ ہکڑو روپے و پانجے ہتھ سا دین وفات کھاں پو ہزار پیڑیان کو ودیق انسان دنیا میں جتروں تھی سگے خدا جی راہ میں جتروں خرچ کندو وہ اجائے انائے کرونے لٹائے لکھے لٹائے سجو سب کجھ لٹائے خدا جی راہ میں وہ خسارے میں نائے وہ نقصان میں نائے اسا جے کے بھی نیک کمن میں نیک مقصد میں جے کوئی ساں خرچ کہوں تھا جو اللہ وٹ جمع تھی تو دو والی ہکڑو ہندو آہے پیسے وارو اللہ جی راہ میں خرچ کرے ہکڑو غریب خرچ کرے تا پیسے وارے جو سواب خرچ کرنا جو ہے غریب جے سواب میں نہیں ہے رات جو فرقا جو تا ہوندے وارے جو ڈیان اے نہ ہون ہجڑ وارے کے جو اللہ جی راہ میں ڈیان وڈو درجو رکھے تو جو سنیائی وارو بھی اللہ جی راہ میں خرچ کرے تو مسکینی وارو بھی اللہ جی راہ میں خرچ کرے تو تو وہ پیسے شاہوکا رکھوں جو ستر گناہ زیادہ سواب رکھے تو تا پان فرمائے تو دنیا جی اندر مال کے مارے ٹھو تو انسان جی کو کھائے تو وہ ضائع تھی تو پائے تو وہ گری تو دنیا جی زمانے جی اجائن کمن میں خرچ کرے وہ ضائع تھی تو تین جی کرے جی ترو تھی سگے جی ترو اللہ دین دو اللہ جی راہ میں خرچ کرن دو آخرت جلا پانچوں سمر ٹھائیں تو مجھا جو قرآن کریم فرقان حمید میں رب کریم ارشاد فرمائے ہوا مَا اِنْدَكُمْ يَنْفَدُوْ وَمَا اِنْدَ اللَّهِ بَاقْ سورہ نحل جی اندر اللہ تبارک پہ تعالیٰ ارشاد فرمائے ہوئے مَا اِنْدَكُمْ يَنْفَدُوْ جی کو تہاں وٹا اوہ ختم تھی دڑا وَمَا اِنْدَ اللَّهِ بَاقْ جی کو اللہ وٹا اوہ تہاں جو باقیا جی کو تہاں وٹا اوہ ختم تھی بھی دو جی کو اللہ جی بارگاہ میں موقع لیا اوہ تہاں جو اللہ وٹ باقیا مشعور کے سوہ حضرت خواجہ عبید اللہ احرار جو تو مولانا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ انہیں جی خدمت میں زیارت جلا بیا نقش بندی سلسلے جا اسانیہ مرشدن میں چندتا حضرت خواجہ عبید اللہ احرار حضرت مولانا عبد الرحمن جامی بھی نقش بندی سلسلے جا تو اتے جنہے ویاں نٹھا ہوں تو حضرت خواجہ عبید اللہ احرار وٹ جگوائے دنیا جو رنگ زیادہ آیا امیری شاہوکاری جی کے فیتہ تو پان جو نٹھا ہوں تو اکڑو پان حضرت جامی رحمت اللہ علیہ فقیر ہویا مسکین ہویا مسکینی کے پسند کریں ہوں تو پان ہوتے شیر چھے ہوں مرد آن اصد کے دنیا دوست ندارت یعنی مرد ہوں آئے جو کوئی دنیا کے پسند نہ کریں یہ شیر چھے کرے پان آیا مسجد میں اتے منہ جو جھٹے جلا کے لولے جلا سمی پہ آرامی تھی خواب میں جسندہ قیامت قائم تھی چکیا مولانا عبد الرحمان جامی نے کہ مانوہ جو کرز ہوئے مشہر جو میدان آئے وہ کرزی جکو آئے آئے مولانا عبد الرحمان جامی کے چوڑے لگو تو مجھا پیسہ آئے پان پریشان تھا تو ہانے ہندہ وقت موڑ کچھ بھی نہ آئے ماں کتھو دیا تو وہ چوڑے لگو اللہ جو فیصلہ آپ کو دوپا جا نیک عمل بدلے میں دے پان پریشان تھی باتہ ہانے نیک عمل مجھا جکہ کہ ہنے کرز میں حلیہ تھا وجہ اے طرح میں دٹھا ہوں حضرت خواجہ عبداللہ آرار جکو آئے گھوڑے ستے اچند تھا پہا پان فرمایا ہوں تے فلان جامیہ سان جو میمان آئے نکے تنگ نہ کر ہی ایسا جو جترو تو جو کرز آئے ایسا جو مال ہے تے اللہ آوٹ کھوڑ جمع تے اللہ ہی توں وٹ پان جو حق جکو توں جو حق آئے اسا جو میمان کے تنگ نہ کر ایترے میں جو کوئی اسان جن کے جاگ تھی وئی زہر جی نماز تے حضرت خواجہ عبداللہ آرار جی تشریف فرماتیا تو مولانا عبدالعامان جامی رحمت اللہ علی قد مند مکری پہا پان فرمایا ہوں تو اسا کے شیر وری بدھا کافی جو کوئی انکار کہو جنہے پان زور بھریاں توری چونہ لگو مرد آنست کے دنیا دوست نہ دارت پان فرمایا تو آخری سٹر اسان جی ملائے چلیس اگر دارت برائے دوست دارت پان فرمایا ہوں تو مرد ہوا جو کو دنیا کے پسند نہ کریں پر اگر رکھے دنیا پسند کرے دنیا تو دوست جیلا خدا جی را میں خرچ کر لگیا تو حضرت حاتمہ سمر رحمت اللہ علیہ فرمایا وہ تمہارے ڈٹھو پنجوں تو جو کو اللہ تعالی جی را میں خرچ کجے تو خدا جی را میں ڈجے تو یہ خدا وٹ جمع تھے تو یہ جیتے رو انسان پانجھو اللہ جی را میں خرچ کندو آخرت من پانجھو یہ زخیر اٹھان ہی دو و اندو پانجھو مال آخرت من جمع کن دو و اندو پائی پائی جو اکڑے دانے دانے جو کوئی خدا وٹ اجور بلدو چھہے نمبر دے پان فرمائن تھا شیطان و نفس را دشمن داند و اتبائے او گر موسا انس در دشمن گیرت و جز اشارہ دشمن بداند پان فرمائن تھا پیاتا دنیا جو اندر انسان ہکبے سا دشمنی کن تھا کوکے سا دشمنی کرے تو کوکے سا دشمنی کرے تو ہزارے ہکبے جا دشمن ہیں پان فرمائن تھا سبق ودے میں ودو انسان جو دشمن جو قواہ ہے نفس اے شیطان جو قرآن کریم فرقان حمید میں سورہ یاسین شریف جو اندر رب کریم ارشاد فرمائیو علم اہد الیکم یا بنی آدم اللہ تابدو الشیطان انہو لکم ادو مبین چھاتا ہاں کہ کوئیو وائدو نورتو بیوئے آدم جی اولاد جو شیطان جیتا ہے عبادت نہ کہو جو وہ تاہاں جو چٹو چٹو دشمن ہے جنہیں اساں جو سبق ودے میں ودو چٹو چٹو روشن جو کو اللہ چاوے تو دشمن شیطان ہے وہ جنہیں اساں جو موجود ہے ودے میں ودو دشمن انہکھ ہوا ساں جنہیں گھٹے بن جاؤں انہکھے جنہیں انہیں جے متھ ہوا ساں کابو پائے بن جاؤں تو پوہ ساں بین ساں جی دشمنی کئے ہوں ودو اساں جو دشمن شیطان موجود آتے بے ساں دشمن ہی کنجی کئے ہی ضرورت ہے پیروں پیروں اساں شیطان اساں مقابلوں کرے انہکھے مارے ہوں پانچے اندر جے کو نفس آہے انہکھے اساں جے کو آہے مارے ہوں جو حدیث مبارک میں آہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن ارشاد فرمائے کہ تاہاں جو سبق ودے میں ودو دشمن جے کو آہے تاہاں جو نفس آہے جے کو تاہاں جے پاسے جے اندر موجودہ تاہاں جے پہلو میں جے کو اندر موجودہ او دشمن جنہیں ان دشمن کے تاہاں جے کو آہے مارے منایو تو پوہ تاہاں بین ساں دشمن نہیں کرے سکوتا تاہاں فرمائے ہوں تاہاں دشمن اساں جے لاکافی ہیں نفس شیطان پہنو اساں انہیں ساں دشمن نہیں کرے انہیں جے مت ہو قابض تھی انہیں جے مت ہو پانچوں کنٹرول کرے ہوں پوہن یہ ساں میں انہیں ساں دشمن نہیں کرے چھوٹا بیا جے کہ دشمن آہے لئے دشمن اساں جے مال جا دنیا میں ہیں نفس شیطان جے کہ آہے لئے اساں جے ایمان جے خسن وارا دشمن آہے انہیں جے دشمنی جے کہ آیا ساں کے بینی جہانن میں رسوہ کر دی دنیا وارے دشمنی جے کہ آئے لئے وہاں صرف دنیا جہاں در نقصان نہیں دی نفس شیطان جے کہ دشمنی آہے وہاں جے ایمان کے وجہ دی جہانن میں پہنچائی دی تاہاں جے گرے پیروں وڑے دشمن ساں مالو پورو پوے پوہ نڈھن دشمنن دیا چھی تاہاں فرمایا تو بینی جہانن ساں دشمنی کرن جی ضرورت کیڑیا تاہاں دیتھو ساں جہاں وڑا دشمن یہ ہیں تاہاں کے کیسا دشمنی نکڑ کھپے پانچو سب کو وڑے مردو جو کو قرآن چوئے تو تو وہ دشمن توان جو روشن چٹو دشمن شیطانا در طلب کوت کوشش وسائے بلیغ ننمائت و بدین سبب در حرام و شبہات نعاویزت و خدرہ زلیل و خوار نسازت بلک خدا تعالی مشغول شود داند کے روزی من برساند زیرہ کے زامن رزق کردہ است پان فرمایا ہوتا پانچے زندگی جی معاش جی کوتجلا گھنی کوشش میں نپوے گھنے فکر میں نپوے پانچی روزی جی معاملے میں جو گھنے جی کٹ جی کوہ ہے حلال حرام جی تمیز نہ رہے اے ونی حرام طریقے سا بھی مال گدائیں دو ہوتے ناجائز طریقے سا بھی گدائیں دو ہوتے تینجے کرے روزی جے معاملے میں پریشان نہ تھے روزی جو زمو رب کریم پانچے متھوں کھنی چنیوا جو قرآن کریم فرقان حمید میں رب کریم ارشاد فرمایو وَمَا مِن دَابَتٍ فِي الْأَرْدِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْكُهَا نا ہے زمین تے کائی چُرندر ایڑی شئے جنجے رزق جو زمو اللہ نکھے ہو جئے یعنی زمین تے جے کی بھی ریڑے تھی چُرے تھی شئے انہ کے رزق پوچھا ہے جو کم رب کھڑی شرے گا دھرکے کے رزق جو قواہ ہے انہ کے مقرر کے ملندوں پہ تو انہ جے بارے میں گھڑوں پریشان تھے جی ضرورت نہ ہے آخری جو قواہ ہے پارا فرمایو وَحَشْتَمْ اعتماد برکے و بر چیزیں نکند در حصول رزق نب بر ذرو سیم خود نب ملک و املاک نب قصب و پیشا و نب مخلوقات مثل خود بلکے توقل بخدا تعالیٰ کند کے مسبب الاسباب است فرمایو تو توقل آئیں بھروسو توقل آئیں بھروسو جو قواہ ہے صرف ایک خدا تے کرے نہ جو قواہ ہے رزق تے بھروسو کرے نہ سونا تے نہ چاندی تے نہ باچھائی تے نہ او دے تے نہ کمائن تے نہ کے پیشے تے نہ کے مخلوقات تے یعنی یہ جے کے بھی شئیو آئے ہیں انہیں تے بھروسو نہ بھروسو جو قواہ صرف ایک خدا تے کرے جو رب کریم قرآن کریم میں فرمایو وَمَنْ يَتَوَقَّلْ أَلَىٰلَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُو جَهْ تَوَقَّلْ كَئِ خُدَا تَيْا وَهُوَ حَسْبِي وَنْعَمَ الْوَكِيلُ اُوهُ قَافِی آئے بہتر کار ساز آئے خدا تے بھروسو کرنکہ پہ جن جو رب تے جو سب جن جو رب تے بھروسو کئو رب کریم کہیں بے مسئلے میں کہیں بے معاملے میں کہیں بے انہوں کے پریشانی نہ تھی دی جن جو رب تے بھروسو ہوں دو جن جو رب کو سوائے بین شین تے بھروسو ہوں دو بین شین میں کمی پیشی تھی سگے تھی خسارو تھی سگے تو نقصان تھی سگے تو پر جن جو رب تے بھروسو ہوا رب تے توقع اللہ رب انہ سا حامیہ تو یہ فوائد ہویا پان فرمائے ہوں تو یہ جو کہ فوائدہ ہیں انہوں نے چارہی آسمانی کتابا جو خلاص و موجودہ یعنی قرآن کریم توریت مقدس انجیل مقدس زبور مقدس چارہی جو کہ آسمانی وڈا کتابا انہوں نے اندر جو کو کچھ انسان انہوں نے ہدایت جلا انہوں نے جو جو کو مفہوم آ وہ انہوں نے اٹھن گالے نے مرکیلا جے انہوں نے اٹھن گالے کے سمجھو عمل کئو انہوں نے دنیا آخرت میں پانچی کامیابی حاصل کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ساں کے عمل کر جی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ